السلام علیکم اس وقت میں مرکز مسجد منیہران گونڈا میں ہوں آپ لوگ دیکھئے کتنا اچھا مسجد ہے کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے دیکھئے اندر کا حصہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے یہ ملیشیا کی مسجد کی ڈیزائن ہے اس کی انجینئر جو تھے وہ الگ سے آئے ہوئے تھے الگ شہر سے لیکن انہوں نے جو ہے ملیشیا میں ایسی مسجد ہے اس کا انٹیریر ایسے ہی ہے اسی کا ڈیزائن کیا ہوا تھا یہ جب مسجد بن کے تیار ہوئی ہے دوستو سب سے پہلے میں یہ بت دوبارہ بنائی گئی ہے جب مسجد کا انٹیریر پورا فل کنٹر فل جو ہے بن گیا تو یہ دیکھئے ہمارے مسجد کے موزن صاحب ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو بن کے تیار ہو گیا تو اس کا انٹیریر لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور آج بھی لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ آپ کی یو پی کی سب سے اچھی مسجد ہے معنی یہی جا رہا ہے یہ جو ممبر کے نکاشی کی گئی ہے دیکھئے آپ لوگ یہ ہاتھی سے بنایا گیا ہے اور یہ لکڑی کا ہے خاص کس کی ششم کی لکڑی کا بنایا گیا ہے یہ گیٹ ہے یہ ایکزیٹ ہے اور یہ اندر کا ویو ہے دیکھی آپ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے مرکز کے موزن صاحب ہے یہ خادی مرکز کی بہت ہی جو ہے خدمت کرتے ہیں اور پوری جمعہ داری نبھاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کیسا خوبصورت دیکھ رہا ہے اندر کا منظر اللہ کا گھر ہے بے شک بے شک اللہ کا گھر سب اچھا ہوتا ہے لیکن جو ہے یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے آپ دیکھیں گوڑنا کے لوگوں نے اس کا بہت سپورٹ کیا بہت ساتھ دیا ہے گوڑنا کے عوام نے اور یہ مسجد جو ہے لگا چھ سات سال میں بننے میں تیار ہوا ہے یہ گھڑی دیکھئے بامبے سے منگائی گئی ہے یہ آج سے بارہ پندرہ سال پہلے پچاس ہزار روپے کی گھڑی منگائی گئی تھی اور آج بھی یہ ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ایک اور مسجد ہے اس کا انٹیریری بہت ہی خوبصورت ہے محولے کی مسجد بہت ہی نورا محول لیتا ہے یہاں جماعت بیرون کی باہر سے آتی ہیں ٹھہرتی ہیں اور جو ہے لوگ یہاں پہ رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور جو ہے دین کا کام ہوتا ہے مسجدیں بہت چاہل پہل لیتی ہیں ما شاء اللہ یہاں پہ بھائی دیکھیں مسجدیں اچھی ہمیں بنا لیں لیکن اس میں نمازی بھی اچھی ہونے چیز کیلئے دین کی محنت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی اسلام کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بہت ہی اچھی ہوں گی لیکن اس میں نمازیوں سے خالی ہوگی لیکن لیکن بھائی اس کے لیے ہم محنت کریں اور جو ہے اللہ کی دین کی محنت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور مسجد کا مذہر تبھی ہے جب مسجد میں نمازی ہوں کیونکہ مسجدیں جب بیران ہوتی ہیں تو مسجدیں روتی ہیں اور مسجد جو آباد کرنے والے مسجد کو مسجد خوش ہوتی ہے اس کو دوا دیتی ہے کہ اللہ جس نے جس طریقے سے اس نے مجھے جو آباد کیا ہے ان کو بھی آباد کرتے تو بھائی دعا مسجدیں دیتی ہیں آج مسجدیں ویران ہیں حالی میں رمضان کا مہنہ گزر گیا ہے اور مسجدیں خالی ہیں فضل میں بھی جس ٹیم فضل میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ جگہ نہیں ملتی تھی صفوں میں آج صفیں خالی ہیں دیکھئے بھائی آج جو ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا میں فسے ہوئے ہیں مرنا تو ایک ہی دن سب کو ہے موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے ابھی ہم اس کا مسجد کا باہر کا ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا ویو آپ دیکھئے کتنا خوبصورت لگتا ہے کتنا اچھا ہنسی منظر ہے کتنا اچھا کلاوڈ ہے اور دیکھئے آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ مینار ہے زلزلہ جب آیا تھا سن دو ہجار جو ہے پندرہ میں سولہ میں تو یہ مینار ہل رہا تھا ہم نے اپنے آنکھ ہوں سے دیکھا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اپنے مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک ایک بھی درار نہیں آیا یہ چار منزل کا مینار اس میں سیڑھیا بنی ہوئی ہیں اس پہ چھڑ کے پورا گونڈے کا نظار آپ کر سکتے ہیں اور یہ مرکز مسجد منیاران گونڈا ہے جو کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میرٹ کے کاریگر تھے انہوں نے بنایا ہے اس پہ جو کلش لگے ہوئے ہیں اسپیشلی باہر سے منگوائے گئے تھے اور اس کا غمبت کا � ایڈیو میں بنے رہیے گا بہت ہی خوبصورت ہے ابھی آپ دیکھئے گا ابھی اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی جو نیو رکھا گیا ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں رکھا گیا ہے اور اس کا جو ہے اس کا جو پایا ہے نیو ہے یہ قریب دو تین سال اس میں پایا میں نیو میں لگے خودنے میں بنانے میں اس کے بعد سے اس کا بیسمنٹ بھی اندر ہے ایک بیسمنٹ اندر ہے چار منزل اوپر ہے جماعتیں آتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی گونڈا شہر کا مرکز مین ایریا ہے بہ بہت اچھا لگتا ہے بہت نورانی ماحول رہتا ہے اور صحیح بات دین کی محنت دین کی محنت جہاں ہوگی وہاں نورانی ماحول تو ہو گئی اور بستی میں ماحول ہی بنتا ہے اور ہم سب دیکھئے پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی حکم کو چھوڑ دیا ہے دیکھئے بہر کا ویو ہے مسجد کا کتنا خوبصورت حسی منظر دیکھ رہا ہے آپ سب ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے دیکھئے ہمارے مسجد کے موزین صاحب نماز پڑھ رہ ہیں نمازیں مشکول ہیں ماشاءاللہ بہت ہی نیک آدمی ہیں اور یہ مسجد کا انٹیریر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن مسجد میں زیادہ ویڈیو بنا نہیں پاتے ہیں نمازی آتے رہتے ہیں اس وجہ سے میں نے جو جتنا کیمرے میں شوٹ ہو سکا اتنا میں آپ کو جو ہے ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں چھے ایسیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن بہت ہی تھنڈا ہو جاتا ہے دیکھئے یہ پائے کا کتنا اچھا جو ہے کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے پائے بنا ہوا ہے بہت مضب ہوتی کے ساتھ میں اور اس میں پنکے سب ایک ہی طریقے شٹیل کے لگے ہوئے مہنگے پنکے ہیں لیکن جو ہے مسجد کا جو ہے وہ بھی سامانے بہت ہی اچھا لوگ لوگ کھل کے تاؤن کرتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی کمنٹ بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ